اتحاد اہل سنت حضرت علامہ سیفزادہ سید حامد سید شاہ صحیف قازمی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان حضور غزالی زمان حضرت علامہ سید حامد سید شاہ صحیف قازمی نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العلی العدیم و صدق رسوله النبی الامین و نحن على سالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین زی وقار و زی احتشام مشایخ اعظام علماء کرام برادران طریقت عوام اہل سنت اور مکرم و معزز حاضرین محفل ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے حضرت قبلہ صحاب زادہ سید سجاد سید کازمی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک قول ہے اور ویسے تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک قول جو ہے وہ صرف پیش نظر رکھ لیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے تو وہی بہت کافی ہے فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں حلال کا حساب دینا پڑتا ہے اور حرام پر عذاب سہنا پڑتا ہے بھئی دو ہی چیزیں ہیں نا ایک حلال ہے ایک حرام ہے تو ہم سب دعا تو کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اس کے حلال عطا فرماؤ اور بے شمار عطا فرماؤ لیکن ذرا ان کا قول پیش نظر رکھیں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنا کتنی بڑی آزمائش ہے کتنی بڑی سختی ہے ذرا سوچئے تو سئی جہاں حلال بھی ملے تو اس کا بھی حساب دینا پڑتا ہے کہ تم نے حلال خرچ کہاں کیا تھا کس طرح استعمال کیا تھا اور اگر حرام ملا ہے تو اس پر تو تمہیں عذاب سہنا پڑے گا تو اس پس منظر میں اس دنیا کی کیا وہ قطو اور حیثیت ہو سکتی ہے اور فرمایا کہ تم سمجھتے ہو یہاں تم دنیا میں آئے ہو تو بڑا تیر مار رہے ہو اور جناب یہ دنیا کو تم بنا رہے ہو سمار رہے ہو اور یہاں پر تم نے پتہ نہیں کیا کیا عزائم سوچ رکھے ہیں لیکن تمہارے بعد دنیا کیسی ہوگی اس کے لیے تمہیں کوئی استخارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی قیاس و گمان سے کام لینے کی حاجت نہیں ہے آخر کتنی بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں ان کے بعد اب یہ دنیا تمہارے سامنے ہے اس کو دیکھ کے تمہیں اندازہ ہونا سائیے کہ تمہارے جانے کے بعد دنیا کیسی ہوگی تم سمجھو کہ نہیں میرے جانے کے بعد تو اندھیرہ ہو جائے گا یہ کمی ہو جائے گی یہ مشکل ہو جائے گی وہ ہستیاں جن کو رب کائنات نے وہ مقام دیا تھا کہ دنیا ان کے ایک اشارے پر ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی انہوں نے بھی پردہ کیا دنیا سے قانون فطرت تو ان پر بھی لاغو ہوا اور ان کی روح کبز کی گئی لیکن ان کے جانے کے بعد بھی یہ دنیا کی رونقیں تو ہمارے سامنے ہیں حضرات مکرم حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی عام طور پر یہ لوگ اگر سوال نہ بھی کریں تو ان کے ذہن میں ایک خلیش ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمارے لئے مشل راہ ہے فرمایا کہ تم اللہ کو جانتے ہو مرگر اس کی تعاعت نہیں کرتے نبی پاک کو مانتے ہو مگر آپ کی پیروی نہیں کرتے آپ کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے تعلیمات کو نہیں اپناتے قرآن پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہو استعمال کرتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے جانتے ہو کہ دوزخ جو ہے وہ بدکاروں کے لیے ہے گناہگاروں خطاکاروں کے لیے ہے لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے شیطان کو دشمن سمجھتے ہو لیکن اس سے محفوظ رہنے کی کوئی کاوش نہیں کرتے موت کو برحق مانتے ہو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہو لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے تم اپنے پیاروں سے جدائی کا دکھ سہتے ہو لیکن اس سے عبرت نہیں پکڑتے تو پھر بتاؤ کہ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں اب انہوں نے تو ایک لمبی فہرز گنوا دی اگر ہم میں سے کچھ لوگ اس میں سے کسی ایک ایک بات کو بھی پکڑنا شروع کر دیں صرف اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ذرا دیکھئے کہ ہمارے لیے راستے کس طرح کھلتے ہیں اور حضرت خواجہ خزیفہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ عامال جن کو ہم بہترین تصور کرتے ہیں جن کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری بخشش ہوگی یا رب کی بارگاہ میں ہمارا یہ اساسہ ہیں تو کہتے ہیں کہ در حقیقت ان کی حالت یہ ہے کہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو انہی عامال کی وجہ سے تو ہمیں عذاب ہونے لگے وہ ہمارے عامال کی حالت تو یہ ہے حضرات مکرم چونکہ بات اللہ والوں کی ہے مخلوق خدا سے حسن سلوک کرنے والوں کی تو میں بس ایک بات کر کے جو میں نے شاید بھائیوں میں سے کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو گھر کے اندر بات ہوتی ہے ایک دفعہ اپنی والدہ سے ایک بات سنی تھی وہ ذرا میں دہرا دوں ایک واقعہ ہے اس کی روشنی میں ایک آد نصیحت ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ میری والدہ کا تعلق رامپور کے نواب خاندان سے تھا تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کے خاندان میں ایک بزرگ تھے اور ظاہرہ نواب خاندان سے تھے بہت متمول تھے کھاتے پیتے تھے اللہ کا دیا سب کچھ تھا اور انہوں نے وہ اس وقت نوکری اب یہ مجھے یاد نہیں وہ نواب صاحب کی نوکری کی یا سرکاری نوکری کی ان کا کیوں نوکری بھی کی اور ریٹائر بھی ہوئے اور ریٹائر ہونے کے کچھ عرصے کے بعد کوئی چند سالوں کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا تو ان کی جو اہلیہ تھیں اور ان کا ایک بچہ تھا یہ ان کے وارث تھے تو انہوں نے وہ فنہ شہر میں مکان خریدا اور وہاں پر رہائش رکھی تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ان کی اہلیہ اپنے بیٹے کو کبھی کہتے ہیں ان کے گھر کے آس پاس کچھے مکانات تھے ٹوٹے پوٹے غریب لوگوں کے تو کبھی کسی مکان کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹے وہاں جاؤ دروازہ کھٹ کھٹانا جو آئے اس سے کہنا تھوڑا سا نمک تو دے دیں کبھی کہتے کہ اچھا فلا مکان پہ جانا اور ان سے کہنا جی ذرا تھوڑی دیر کے لیے ماچس دے دے میں ابھی واپس کر جاؤں گا اس طرح کوئی معمولی چیز چھوٹی موٹی منگوا لیتی وہ بچہ جو ہے وہ ذرا ہچکے چاہتا بھی صحیح انکار بھی کرتا لیکن ماں بہلا پسلا کے بھی دیتی اب دو تین سال گزر گئے بچہ بھی بڑا ہو گیا ایک دن ماں نے کہا کہ جاؤ فلا دروازے پہ جاؤ کنڈی کھٹ کھٹا اور ان سے ذرا نمک مانگلا ہو تو بچہ آڑ گیا کہ ماما آپ آجی خاتونیں ہمیں کس چیز کی کمی ہے معمولی معمولی چیزیں لینے کے لیے آپ بھی دیتی ہیں مجھے اتنی شرم آتی ہے یہ کیا یہ تک کیا ہے اس کی تو ماں نے کہا کہ جب دیکھا کہ بیٹا اب یہ نہیں مان رہا اور وہ نہیں تسلیم کرے گا تو اس کو سمجھانا پڑے گا تو اس کو لے کے بیٹھیں کہنے لگیں کہ بیٹے بات یہ ہے کہ ہم جب یہاں پہ آکے ہم نے رہائش رکھی تو ہمارے پڑوس میں غریب لوگ تھے زیادہ تر کبھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ جب کہیں اور سے نہیں ملتی تھی تو کبھی ہمارے دربازے پہ بھی آ جاتے تھے مانگنے لیکن ظاہرے مانگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے تو بڑی شرمنگی محسوس کر رہے ہوتے تھے ان کے چہرے پہ بہت ندامت ہوتی تھی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ اگر کبھی وہ کوئی ضرورت کی چیز کا سوال کریں تو اتنی ندامت سے کریں اتنی شرمنگی سے کریں تو میں نے سوچا کہ اگر کوئی معمولی چیز کوئی چھوٹی موٹی چیز اس طرح میں منگوا لوں ان سے تو پھر وہ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ بھی تو ہم سے کچھ مانگ لیتے ہیں تو اگر ہم نے ان سے مانگ لیا تو کیا ہوا تو وہ اس ندامت سے بچ جائیں گے اور کہنے لگے میں نے یہ طریقہ بھی سیکھا تمہارے والد سے اب دیکھو میں آج تم سے کہہ رہی ہوں فلان گھر کے جاؤ اور اس سے ذرہ نمک لے آؤ اب اگر تم جا کے نمک لے آؤ اور میں آج رات اگر سالن کا ایک دونگا ان کے گھر بھیجبا دوں تو ان کو یہ خیال نہیں ہوگا میں نے خیرات کی ہے ترس کھایا ہے میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا ہے بلکہ وہ سوچیں گے بھئی یہ بھی تو ہم سے کچھ مانگ لیتے ہیں انہوں نے بھائی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں چیریٹی بھی ڈگنیٹی خیرات کر رہے ہیں لیکن دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ کر کے وقار کو ملہوز رکھ کے پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے تمہارے باپ سے کیسے سیکھا یہ طریقہ ان کا کہ بات یہ ہے کہ جب تمہارے والد ریٹائر ہوئے نوکری کرتے تھے تو ان کے ساتھ دو تین لوگ اور بھی ریٹائر ہوئے لیکن وہ زیادہ کھاتے پیتے نہیں تھے تو ان کا تعلق تھا دہات سے تو وہ دہات میں جا کے رہائش رکھی اب ان تمہارے والد کو پتہ چلا کہ جی تمہارے ساتھی جو ریٹائر ہوئے ہیں وہ ان کے حالات کو زیادہ اچھے نہیں ہیں ذرا تنگی میں وقت گزر رہا ہے اب وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے اب کیسے کریں اب وہ پرانا زمانہ تھا اس وقت ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے تو کبھی کسی ساتھی کو خط لکھ دیا اس علاقے میں تمباکو کی فصل ہوتی تھی ان کو لکھا کہ تمہارے آپ کے علاقے میں فلاں تمباکو جو ہوتا ہے وہ بڑا نفیز بڑا امدہ ہوتا ہے اگر وہ آدھا پاؤ تمباکو مل جائے تو میں اس سے لطفندوز ہو سکوں گا بڑا اچھا لگے گا اب ظاہر ہے وہاں تو تمباکو اگتا ہے وہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آدھا پاؤ تمباکو ویسے بھی وہاں اس علاقے کے لیے کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتا لیکن اب اس کے دوست کو خط ملا وہ بڑا خوش کہ میرا وہ اتنا اچھا دوست اور اس کو اللہ نے اتنا نوازا لیکن وہ مجھ سے فرمائش کر رہا ہے تو اس نے تو لکھا تھا کہ کسی آئے گئے بندے کے ہاتھ تمباکو بھیجوا دینا تو آئے گئے بندے کے ہاتھ کیا میں خود لے کے جاتا ہوں اب وہ تیاری کرتا ہے کپڑے پہنتا ہے جناب اور تمباکو لے کے آتا ہے اب بتایا تھے تمہارے والد حقہ چھوڑ چکے تھے وہ تمباکو بھی مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرا دوست آیا ہے پہلے دیکھا کہیں بیمار تو نہیں ذرا صحت پہ حد پوچھی اگر بیمار ہوا تو وہاں شہر میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا دمائیں وغیرہ دلوادی بات چیت میں اچھا اس وقت پرانا زمانہ تھا تو کوئی سفر کرتا تھا تو فوراں تو واپس ہوتا نہیں تھا دو چار دن ٹھیر جاتا تھا تو اس دوران ذرا گپ شپ میں ذرا سنگن لینے کی کوشش کی اس کی کوئی ضرورت رکی ہوئی ہو اس کا کوئی مسئلہ ہو وہ میں حل کر دوں اور پھر اور کچھ نہیں تو جب وہ واپس جانے لگتا تو اس کو کہا اچھا بھئی واپس جا رہے ہو نا تو خالی ہاتھ جاؤ گے نہیں نہیں یہ ہمارے بھتیجوں کے لئے یہ ہماری بھابی کے لئے یہ چیزیں تو لیتے جاؤ اب وہ جو دوست آیا تھا تو وہ تو اپنی دانیس میں اس کی فرمائش پوری کرنے آیا تھا وہ تو اس کے لئے تمباکو لے کے آیا تھا وہ تو اس پر احسان کرنے آیا تھا لیکن در حقیقت وہ اس کو یہ سب چیزیں دیکھیں اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تاکہ اس کے اس طرح مدد کی جائے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا تو ظاہر ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تعبون کریں گے تو اگر ان کی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے کرے تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی بتاتا چلوں اس تصویر کا ایک اور رخ ہے وہ بھی دکھاتا چلوں ایسا نہ ہو اگر وہ نہ بیان کیا تو شاید کچھ اور زیادہ مشکل ہو جائے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ بڑی محلک بیماریاں وہ گھر گھر کی کہانیاں ہو گئی ہیں کینسل کے مریض ہر گھر کے اندر موجود ہیں آج کل اللہ رحم کرے اور اس کا علاج جتنا مہنگا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اب کوئی شخص خدا نہ خاصتہ بیمار ہو آپ کو پتہ چلا یہ بیمار ہے اور اس کا علاج جو ہے لاکھوں میں ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ بھئی میں تو اس کا بہت بھی مدد کروں گا دو چار پانچ سات ہزار روپے کر دوں گا لیکن اس سے اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا تو اب کیا کرنا چاہیے تو اگر آپ ذرا بتا کے دکھا کے کریں اور لوگوں کے بھی پتہ چلے کہ بھئی اس کو یہ بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے میں یہ مدد کر رہا ہوں تو اور لوگوں کو بھی شاید توفیق ہو اور وہ بھی کام کریں تو اس طرح اس غریب کے علاج معالجے کی کوئی صورت بن جائے بات تو نیت کی ہے نا اور نیت کے حوالے سے وہ ایک بات میں بتاتا چلوں پچاس سال پہلے کی بات ہے میرے دل پہ نقش ہے آپ کے سامنے دہراؤں کا مجھے یاد ہے آپ بھی نہیں بھولیں گے بھائی قبلہ کو یاد ہوگا ہمارے بشمن میں فیوپل ٹیچر آیا کرتے تھے فیوپل ٹیچر کیا ہوتے ہیں فیوپل تو کہتے ہیں شاگرد کو اور ٹیچر کہتے ہیں استاد کو شاگرد استاد کیا بات بنی بھئے استاد تو اس لیے ہے کہ ٹیچر بنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں اور شاگرد اس حوالے سے ہیں کہ ابھی ان کی تربیت ہو رہی ہے ابھی وہ بنے نہیں ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کو مختلف سکولوں میں بھیجا جاتا تھا یہ ان کے کورس کا حصہ تھا ان کو کلاسوں میں پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا تھا اور ان کی نگرانی کی جاتی تھی کہ ان کا انداز تفہیم کیا ہے انداز تدریس کیا ہے کس طرح پڑھاتے ہیں اس کے بھی مارک لگتے تھے نمبر دیے جاتے تھے ان کو پیوپل ٹیچر کہلاتے تھے تو ایک ٹیم پیوپل ٹیچر کی ہمارے سکول میں آئی تو ایک اب ہمارے لیے تو استاد ہی ہیں تو ایک استاد نے ایک واقعہ سنایا نیت کے حوالے سے وہ میں آپ کو سنا دوں اور بات ختم کروں انہوں نے کہا کہ جی پرانا زمانہ تھا جب لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پر گدھوں پر بیل گاڑیوں پر پر سفر کرتے تھے تو ایک بندہ ایک گاؤں میں رہتا تھا مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اب جب نماز پڑھنے آیا مسجد کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے پاس کوئی درخت نہیں ہے کوئی کھمبا نہیں ہے کوئی ستون نہیں ہے کوئی کلہ کوئی کھونٹا نہیں ہے اگر کوئی مسافر یہاں سے گزرے تو مسافر ظاہر ہے کسی سباری پہ ہوگا لیکن یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہ سباری وہاں باندھ کے نماز پڑھ سکے اب سباری کو کھلا چھوڑ کے تو نماز نہیں پڑھے گا وہ تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کی نماز رہ جائے گی تو مسجد کے ساتھ کوئی کھونٹا کوئی کلہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی مسافر گزرے تو وہاں باندھ کے نماز تو پڑھ سکے تو اس نے دیکھ بھال کے مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک کھونٹا گاڑ دیا کھونٹا گاڑ کے چلا گیا نماز پڑھنے اس کے پیسے ایک اور بندہ آ رہا ہے اس نے دیکھا مسجد کے دروازے کے ساتھ کھونٹا لگا ہوا ہے اس نے کہا کہ ابھی تو دن کا وقت تھا میری نظر پڑھ گئی میں نے دیکھ لیا لیکن عشاء کی نماز پڑھنے آئیں گے تو اندھیرہ ہوگا فجر کے وقت بھی لوگ آتے ہیں تو زیادہ تر اندھیرہ ہوتا ہے اب اتنی روشنی نہیں ہوتی تو اس وقت کوئی آئے گا اس کو کھونٹا نظر نہیں آئے گا اس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے وہ گر سکتا ہے چوٹ لگے گی اور اگر خون وغیرہ بہا تو حضو بھی جائے گا پتہ نہیں نماز بھی پڑھ سکے گا کہ نہیں تو پتہ نہیں کوئی عجیب بےوقف آدمی ہے یہاں مسجد میں کہ دروازے کے ساتھ راستے میں کھونٹا لگا دیا اس نے یہ کیا ہکیم آقت کی اس نے کھونٹا اکھار دیا اب ایک شخص نے کھونٹا گاڑا ہے دوسرے اکھارا ہے سباب دونوں کو مل رہا ہے کیونکہ نیت دونوں کی اتھی ہے نا تو بات ہوتی ہے نیت کی اگر کبھی آپ دکھاوا کر رہے ہوں لیکن اس نیت کے تحت کہ اس کا بھلا ہو جائے گا اکیلا میں کروں اس کی مدد تو اس سے اس کا بھلا نہیں ہوتا کوئی زیادہ لوگ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اس نیت کے تحت اگر دکھاوا بھی کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ویسے آپ ذاتی طور پر کسی کی مدد کریں تو اس انداز سے کریں کہ اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ والوں کا اللہ والوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کیونکہ ان کو کسی دوسرے سے عجر نہیں چاہیے ہوتا ان کو اگر عجر چاہیے ہوتا ہے صرف اپنے رب سے جو دلوں کا حل جانتا ہے جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا اس لئے اللہ والے وہ اپنے رب کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہیں کسی اور کو رازی کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا بہرحال آپ حضرات یہاں عرص کی محفل میں آئے اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت میں نے بزرگان دین کی اقوال سے اور ان حوالوں سے جو گفتگو کی اس میں یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ملے گا اور آپ انشاءاللہ العزیز یہ خدمت خلق کا کام کرتے رہیں گے اور